السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن روز قبل آپ سے ایک روایت میں نے شیئر کی تھی شعب العیمان سے حدیث نمبر 3633 جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن ارش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے جنہیں الحور العین کہا جاتا ہے تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پرورتگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں حدیث مبارکہ جو ہے اس کا ایک پسے منظر ہے جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک قیامت کے موقع پر ارشاد فرمایا اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو اتنے میں قبیلہ بنو خزعہ کے ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیان فرمائیے تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا شعب العیمان میں حدیث نمبر 3634 کے تحت یہ آتا ہے اچھا اسی طرح علامہ ملع علی قاری فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جس کسرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے میرقات المفاتیح میں حدیث نمبر 1967 عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لئے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے سے سجاتے رہتے ہیں رہا یہ معاملہ کہ اسے کیسے سجایا جاتا ہے تو ترغیب و ترہیب میں اسی مضمون کی ایک طویل حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے بخور کی دھونی دی جاتی ہے علامہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے سونے سے سجایا جاتا ہے اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورہ ہے اترغیب و ترہیب جلد نمبر دو صفحہ ساٹھ حدیث نمبر ٹوئنٹی تری اسی طرح مرقات المفاتح حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی سب اچھا ایک حدیث پاک میں کچھ اس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ جب رمضان کے پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا یہ بھی شعب الیمان میں آتی ہے حدیث نمبر ٹھری تھاؤزن سکس انڈرن سکس اب جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی اور روزداروں کو ملنے والی جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے کہ اسے بھی مرقات المفاتح کے حدیث نمبر 1967 کے تحت نقل کیا گیا ہے اچھے جنت کے دروازوں کو رمضان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کھولا جاتا ہے البتہ رمضان اور غیر رمضان من کے کھلنے میں فرق یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ دوزخ کے دروازے بند بھی کر دیا جاتے ہیں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند جبکہ جنت کے کھلے رہتے ہیں مرقات المفاتی حدیث نمبر 1967 اور پھر مرات المناجیح میں جلد نمبر تین صفحہ 36 پر یہ تفصیلات آتی ہیں مفتی احمدی آرخان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور جنتوں کے دروازے بھی جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا اور وہ روزداروں کے لیے دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی مرات المناجیح جلد نمبر تین صفحہ 133 ایک خوشگوار ہوا جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جو آج سے شروع ہوتی ہے جنت کے درختوں پھولوں سے معتر ہو کر خوروں پر پہنچتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا روزدار کے موں کی وہی بو ہو جو کہ اللہ پاک کے نزدیک مشغ سے بھی بڑھ کر پاکیزہ ہے یہ ہوا اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ ہوریں روزداروں کی طرف مشتاق ہوں شرح مشکات میں اور پھر مرات المناجیح میں اس کی تفصیل آتی ہے اور ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مفیرہ کہا جاتا ہے تو جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں اور ان سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی اب ترغیب و ترہیب میں جلد نمبر دو صفحہ ساٹھ حدیث نمبر ٹوئنٹی تھری اب حورنعین کی طرف آتے ہیں کہ حورنعین کہتے کتے ہیں وہ تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یہ آواز ایسی حوروں پر پہنچتی ہے جو گورے رنگ والی ہیں چاندی کے بدن والی ہیں جن کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ اور دراز آنکھوں والی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان حوروں کی آنکھیں پولی ہی سیاہ ہوں گی کہ جس طرح حرن کی آنکھ ہوتی ہے بنی آدم میں کوئی حور نہیں ہے البتہ عربی زبان میں کسی عورت کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اسے حور العیون یعنی حرنی کی طرح خوبصورت آنکھوں والی کہا جاتا ہے بہرحال یہ تفصیلات اشعاد اللمعات میں جلد نمبر دو صفہ ایٹی ون پر اور مختار الصحہ میں جلد نمبر ایک صفہ ون سکسٹی سیون پر آتی ہیں پھر جب جنتی خوروں پر ہوا چلتی ہے تو وہ دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کوئی نیک بندوں روزداروں اور قیام کرنے والوں کے نکاح میں دے تاکہ وہ ہمارے خوابند ہوں ہم ان کی بیویاں بنیں خیال رہے کہ نکاح کے لئے نامزد کی تو پہلے ہی ہو چکی ہے کہ فلاحور فلاں کی بیوی مگر نکاح جنت میں پہنچ کر ہوگا یہ نکاح پہلے ہو چکا ہے رخصت یعنی کہ عطا بعد قیامت ہوگی مرقات المفاتح میں جلد نمبر چار صفہ فور ففٹی نائن پر اور مرات المناجیح جلد نمبر تین صفہ ون فورٹی تری پر یہ تفصیل بھی آتی ہے اب ان سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اب یہ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس میں تقرر کا لفظ آیا ہے یا تو یہ قررن سے بنا ہے یعنی ٹھنڈک اور یہ دستور ہے کہ محبوب کے دیدار اور مشاہدے سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت محسوس ہوتی ہے جیسا کہ تشمن کو دیکھنے سے آنکھیں سوزش اور گرمی محسوس کرتی ہیں یا یہ لفظ قررن سے نکلا ہے قررن یا قررن قررن سے اگر نکلا ہے تو اس کا مانا ہوگا چین و قرار قررن سے نکلا ہے تو مانا ہوگا ٹھنڈک قررن سے نکلا ہے تو مانا ہوگا چین و قرار جب انسان کی نظر محبوب پر پڑتی ہے تو ساکن اور قرار پذیر ہو جاتی ہے دائیں بائیں نہیں پھرتی تو اشعت اللمعات کی جلد نمبر دو صفحہ ایٹی ون پر یہ تفصیل آتی ہے باران اللہ تعالی سے یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان نعمتوں سے ہمیں نوازے تو اس کی کچھ تفصیلات پہ نے آپ سے پچھلے درس میں شیئر کی تھی اور بعض تفصیلات آج شیئر کر رہا ہوں حقیقتا ان کی کیفیات اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں